سبسکرائب کیجئے پوجہ لوتھرا یوٹیوب چینل کو بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ہیلتھ ان بیوٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور یہ بلکل فری ہے ہائی ایفریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کل بالوں کا گرنا بالوں کی لمبائی نہ بڑھنا گروتھ نہ ہونا اور بالوں کا اسمہ سفید ہونا یا پھر بالوکھے سکھے بے جان ہونا یہ ایک عام پرابلم ہے سب ہی لڑکیاں سب ہی بوئیز سب ہی جنٹس انس پرابلم سے پریشان ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوئے ایک ایسا ہیئر ماسک کم ہیئر آئل جو کی آپ کے بالوں کی ان سب ہی پرابلم کو دور کرے گا بالوں کی لمبائی اس سے دگنی آپ کی بڑھے گی اور ساتھ ہی ساتھ اگر بال روکھے سکھے ہیں بے جان ہے وہ پرابلم دور ہوگی جلدی سے آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے اور بال بہت ہی گھنے ہو جائیں گے بالوں کا گرنا تو کم ہوگا ہی ہوگا ایک بار کے یوز سے ہی آپ ویزیبل ڈیفرنس دیکھیں گے اپنے بالوں کی ہیلتھ میں تو چلیے بتاتی ہو اسے کیسے بنانا ہے کیسے یوز کرنا ہے تو اس ہیئر گروتھ ماسک کا فرسٹ انگریڈینٹ ہے آولا آولا ایز یو نو ویٹیمن سی کا رچ سورس ہے بہت سارے انٹی آکسیڈنس اس کے اندر ہوتے ہیں اور بالوں کے لئے یہ رام بان اوشدی سے کم نہیں ہے تو آپ کو تین سے چار آولے لینے ہیں آولوں کا سیزن آ چکا ہے تو آپ مارکٹ میں ایزیلی آپ کو مل جائیں گے آولے تو آولے فرش لینے ہیں آپ کو ان کو آپ کو کٹ لینا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور اس کے جو بیج ہے اس کو الگ کر لینا ہے تو یہ رہے آولے میں نے ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب آپ کو لینا ہے ایک پیاج پیاج میں سلفر ہوتا ہے جو کی آپ کے بالوں کا کالاپن برقرار رکھتا ہے ساتھی ساتھ آپ کی جڑوں کو پوشن دیتا ہے پیاز اور بالوں کا گرنا روکتا ہے پیاز تیسرا انگریڈینٹ ہے نیمبو نیمبو میں بھی ویٹمن سی ہوتا ہے ساتھی ساتھ بالوں میں لسٹر دیتا ہے نیمبو اور اگر آپ کے سکیلپ پر کوئی انفیکشن ہے اس کو ختم کرتا ہے نیمبو ڈینڈرف بھی ختم کرتا ہے تو نیمبو کو بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے بیج اس کے الگ کر لینا ہے بیجوں کو پیسنا نہیں ہے تو بیج یہ الگ کر لیجی نیمبو کے تو اس طریقے سے ان تینوں چیزوں کو آپ نے مکسی میں ڈال کر پیس لینا ہے اور اس طریقے کا ایک سمودھ پیسٹ بلا لینا ہے اب اس پیسٹ کو آپ کو چھاننا ہے تاکہ ان تینوں چیزوں کو ایکسٹریکٹ آپ کو مل سکے تو چھلنی کی ہلف سے ان کا جوس آپ ایکسٹریکٹ کر لیجی تو یہ ہے آولا پیاز اور نیمبو کا رس اب اس میں آپ کو ملانا ہے ایک چمچ آولیو آئل یعنی جیتون کا تیل جیتون کا تیل وٹمن ای کا ریچ سورس ہوتا ہے اور یہ آپ کے بالوں کو پوشن دیتا ہے بالوں کی جڑوں میں جا کر انہیں نریش کرتا ہے اور فولیکلز کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے جس سے کی آپ کے بالوں کی لمبائی بڑھتی ہے بالوں کا گرنا رکھتا ہے بال لمبے سمیے تک کالے رہتے ہیں اور بال گھنے اور رشمی ملائم بھی ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے تب تک اس جوس میں مکس کرنا ہے جب تک کی آولیو آئل اور یہ جوس جو ہے ایک ساتھ بائنڈ نہیں ہو جاتے آپ چاہیں تو مکسی میں بھی ایک بار سے چلا سکتے ہیں دونوں چیزوں کو اس سے ایزی پڑے گا آپ کو نہیں تو پانچ سے سات منٹ لگیں گے ان دونوں چیزوں کے مکس ہونے میں تو اس طریقے کا یہ آپ کا پیسٹ تیار ہو جائے گا اسے آپ کو اپنے بالوں میں لگانا ہے اوورنائٹ بھی لگا کر رکھ سکتے ہیں یا پھر بال دھونے سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے آپ لگا لیجیے گا تو ایسے ہی لگانا ہے جیسے کی آپ ہیئر آئل لگاتے ہیں اپنے بالوں میں لگا کے اچھے سے جڑوں میں مساج کرنی ہے بالوں کی لیندھ میں بھی اس کو لگانا ہے آپ کو تو بہت ہی اچھا ہیئر ماسکم ہیئر آئل ہے یہ دونوں کا کام کرتا ہے ہیئر ماسک کا بھی کام کرتا ہے ہیئر آئل کا بھی کام کرتا ہے اور بالوں کو جتنا پوشن چاہیے ہیئر گروت کے لیے بالوں کا گرنا روکنے کے لیے اور ڈینڈر سے بچنے کے لیے وہ سب اس میں ہے ساری آپ کے بالوں کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو اسے لگائیے آپ ہفتے میں دو بار لگائیے اچھا اسے بنا کر کے آپ ایک جار میں سٹور کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دس پندرہ دن تک یہ خراب نہیں ہوتا ہے تو فریج میں بھی اسے سٹور کر سکتے ہیں کٹھا بنا کے نہیں تو فریش بنائیے ہارڈ لیف پانچ سات منٹ کا ٹائم لگتا ہے فریش بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ یوز کیجئے ہفتے میں دو بار آپ دیکھیں گا ایک مہینے میں ہی آپ کے بالوں کی جو ہیلتھ ہے وہ کتنی امپروو ہو جائے گی کسی بھی مارکٹ میں ملنے والے بہتر سے بہتر ہے اور ماسک سے بہترین سے بہترین آئل سے یہ بہترین ہے آپ کے لیے ٹریٹمنٹ مطلب کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی ایکسٹرا اس میں کیمیکلز یوز نہیں ہوئے ہیں اور ہنڈڈ پرسنٹ نیچرل ہیلتھ دے گا یہ آپ کے بالوں کو تو یوز کیجئے اس کو اور ضرور میرے ساتھ اپنے ریزرٹس شیئر کیجئے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمیٹ کر کے بتائیے گا فرینڈز کے ساتھ وٹس آ فیس بک ٹوٹر پر شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے میرے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ابھی کر لیں سبسکرائب آج کا مورت شب مورت ہے ابھی کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے لئے کوئی پیسہ نہیں جائے گا سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن ایک گھنٹی کا بٹن آئے گا نوٹیفیکیشن اس سے آپ کو مل جائے گا اس لئے وہ دبانا بہت بہت ضروری ہے تو گھنٹی کا بٹن دبائیں اور میرے چانل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گی آپ سے ایک اور اچھے سے